اسلام علیکم دوستو میدہ آپ حیرت سے ہوں گے میں ہو جمیرہ مدر آپ دیکھ رہے ہیں وہاں آٹو آر اونڈر دوستو آج کی جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کہ وہ میرے پاس یہ ہیں جی جس سے ہم چولہ جلاتے ہیں یہ وہ لیٹر ہیں ٹھیک ہے جو کہ خراب ہوئے ہیں تینوں تو یہ میں اس صورت میں لے کہاں تینوں خراب ہیں یہ میں گئوں کسی دکان پر لینے کے لیے تو ان کو میں نے بولا مجھے اس طرح کا ایک لیٹر دے دیں مجھے تو وہ کہتے ہیں میرے پاس دو ختم ہوئے ہیں پھر یہ میں نے دیکھے ان کے پاس شاپر میں یہ دکان میں لٹکے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو میں نے پوچھا یہ کیوں لٹکے ہوئے ہیں کہتے ہیں یہ سارے خراب ہیں میں نے بولا یہ تو آپ نے یہ تو آپ بفاری ہیں آپ کسی کام کی نہیں ہیں تو آپ ان کو کیا کریں گے ان میں سے ایک مجھے دے میں خود صحیح کر کے خود جو ان سے نا استعمال کروں گا کہتے ہیں یہ لو ایک آپ نے کہا لے نہیں آپ یہ ساری لے لو تو انہوں نے مجھے چار پیس ہیں چار پیس انہوں نے دے دیئے ہیں تو میں آپ کو اس میں سے ایک اد صحیح کر کے چیک کر رہا تو اگر آپ کا بھی خراب ہوتا ہے اس میں جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں کیا کیا مسئلہ ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں گا اور صحیح بھی کر کے آپ کو دکھا دوں گا اگر آپ کا بھی لیٹر اس طرح کے ہے ٹھیک ہے جو مطلب ہے کہ ٹک ٹک کرتے ساتھ آگے اسے شولہ بھی نکلتا ہے اس طرح اگر آپ کا لیٹر ہے تو آپ خود بھی اس کو صحیح کر سکتے ہیں جو کہ بہت انتہائی آسان ہے ہاں ایک بات ہے اس میں گیس ہونی چاہیے گیس اگر ہوگی تو ہمارا یہ لیٹر صحیح ہو جائے گا اگر گیس اس میں نہیں ہوگی تو پھر زیری بات ہے گیس کا مسئلہ ہوگا وہ آپ ڈلوائیں گے تو آپ کا لیٹر صحیح ہو جائے گا تو جلدی سے اس کو بتاتے تو اس میں مسئلہ کیا ہے تو اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو کانیدی چینل پر سبسکرائب کرتے ہیں اور جو اگر ویڈیو کر رہا آپ کو اچھی لگ ہے تو ویڈیو کا لائک کر دیجئے گا تو چلتے ہیں آپ کو بیک کیمرے سے اس کو سب کچھ چیزیں اس کی چیک کر آ دیتوں تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ ہمارے پاس لیٹر ہے جو کہ اس ٹائم میں مطلب اس کو اگر میں جلاؤں ہوں تو یہ مارا مطلب آن ہوتا ہے ٹک ٹک کرتا ہے بہرحال یہ جلتا نہیں ہے تو جہاں تک میرا اندازہ ہے اس کی تو مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے اندر گیس ہتم ہوئی ہے یہاں آپ کو شاید نظر نہیں آئے گا بہرحال مجھے پتا ہے کہ اس کی گیس ہتم ہوئی ہے تو گیس ہتم ہوئی ہے پھر اس میں مجھے گیس دلو آگے پھر اس کو صحیح کرنا پڑے گا تو فلال اس کو تو چھوڑی دیتے ہیں تو یہ ہمارے تینوں لائٹر ہیں ان تینوں میں گیس ہماری ہے ٹک یہاں سے نظر آپ کو آ جائے گا یہاں پہ یہ دیکھیں اگر اس کے اندر پانی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہماری گیس اس کے اندر ہے ٹک ہے تو یہ آپ نے کس طریقے صحیح کرنا اور یہ جلتا نہیں ہے دیکھیں یہ اگر اس کو جلاتے ہیں تو یہ بلکل ہلکا سا مطلب یہ ذرا سا جل کے یہ بھی جال رہا ٹھیک ہے اگر میں اس کی یہاں سے گیس تیز کرتا ہوں یہ تو چلے جلنے لگ گیا تو بہت تیسری بات ہے یہ دیکھیں اگر یہاں سے گیس وہ آپ پہ چک رہا ہوں یہ بلکل عانی نہیں ہو رہا اس میں مارے اس نے گیس مکی ہوئی ہے اس نے چھوڑ دیو یہ پیچ ہم نے کھول دیا ہے بہر بشک لینے پیچ آپ نے کھول دینے پیچ کھول کے اس کو ران سکون سے اپنے اوپر اٹھا لینے بڑی دیان سے یہ نو آپ زور لگائیں اس کو ساری چیزیں اندر سے ہیل جائیں اس چیز کو آپ نے دیان رکھنا ہے ران سکون سے اپنے اٹھانے پیچی کے ہر مارے پیچی کے ساری چیز ٹھا میں اس سے رہ کریں دیانی ہے یہ مارا اٹھ گیا ہے یہ چیز آپ نے اس طرح نیچے رکھ دینی ہے اس کو اپنے اٹھا رکھ دینے ہے ایسے انگوٹھا رکھ دینے ہے اپنے جگر سے ہیل نہ جائیں تو دیگر پھر بعد میں لگاتے ہوئی مشکل ہوگی آپ نے اسی طرح پلاسٹیک اپنا اٹھا رہی ہے پکڑ گیا اس سے ساریتھو کر کے کھینچیں گے تو یہ آپ کی اتھر جائے گی پلاسٹک تم مارے اتر گئی تھے پھر آپ نے اسے یہاں سے پکڑ کر رکھنا ہے ساری چیزیں ہلنا جائیں آپ نے نوز پلاس کی مطلب سے پکڑنا ہے اسے لیور کو اس کا اوپا اٹھانا ہے یہ دیکھیں ہلکا سا اوپا اٹھانا ہے یہ اوپا اٹھانا ہے یہ اوپا اٹھ گیا اس کو آپ نے تھوڑا سا ایسے کر کے انٹی کلاک تھوڑا سا ٹھیک ہے انٹی کلاک کر کے اس کو آپ نے واپس لگا دینا ہے صحیح ہے یہ دیکھیں کہ میں نے لگا دیا ہے اب یہاں سے یہ ہے کہ پریشر اور مزید تیز ہو جائے گا تو ہمارا یہ صحیح فٹ لگے گا تو آپ نے صحیح فٹ لگے گا تو اس کو اپنے صحیح فٹ اکثر پرس کر رکھ رہے ہیں یہ چیز ہیماری ہیل جائے ہیل نہیں چاہیئے یہ لگیا ہے اب اس کی جو ڈنڈی تھی یہ والی ڈنڈی اس کو یہ مقصود ہے یہ ہماری گیس ہمارا جیسے ہمارا گیس کو اوپر اور وال کھولتا ہے وال کھول کے تو ہمارا یہاں سے گیس نکلنے لگیتی ہے ساتھ ہم جب دباتے ہیں تو مہارا شہرہ نکلتا اس کو آگ لگ جاتی ہے تو یہ آپ نے لگا دینا یہ اس طرح سے یہ لگ یہ ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو بٹن دوبارہ ملدہ لگاتا ہوں بٹن میں ہی کاٹ ہے یہاں یہ کٹ سبنا ہوتا ہے یہ آپ نے یہاں پساناتا ہے یہ جگہ پہ ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے آپ نے لگایا ہے یہ ٹھیک ہے لگا کے آپ نے اس کو ایسے دباğa دینا ہے یہ یہ صحیح بارہ لگ گیا می اب آپ کو جلا کے دوبارہ چیک کراتا ہوں یہ دیکھیں بٹن ہمارا پیس ہو رہا ہے نہیں بٹن صحیح لگا نہیں یہاں پہ اچھا اس کو میں یہاں پکڑ کے رکھتا ہوں تو ابھی بیٹھے ہمارا ہی دیکھیں ابھی ہمارا ہے بالکل مطلب ہے کہ صحیح فٹ ہو گیا ہے صحیح فٹ کامکار ہے صحیح ہے اس میں اتنا کچھ ہی رول ہوتا ہوتا ہے زیادہ اس میں مسئلہ نہیں ہوتا ہوتا تو یہ چیز آپ نے کار دینی ہے پھر اس کے بعد آپ نے دھکن اسی طرح چیزیں اپنی جگہ پہ مطلب یہاں پہ رہیں یہ کہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہوں تو اس طریقے سے آپ دوبارہ اس کو آپس یہاں پہ لگا دیں یہ ابھی دیکھئے گا اس کو تھوڑا سا مہدر کر دیتا ہوں یہاں سے صیح لگار کے یہ والا جو اوپر جہاں سے ہم اس کے گیس تیز زیادہ کرتے ہیں کر کے آپ نے یہ لگا دینے بٹن واپس ٹھیک ہے یہ ہمارا بٹن لگ گیا ہے اب اس کو میں دوبارہ یہاں پہ پیچ لگا دیتا ہوں یہ پیچ اس کا جو نگالہ تھا ٹھیک ہے یہ ہم نے پیچ لگا دیئے اس کو کرتے ہیں ٹائٹ صحیح ہے یہ مارا پیچ لگ گیا اب اس کو دوبارہ جلا آگے چیک کر رہا تو اس میں اتنا کچھ مسئلہ ہوتا ہے زیادہ اس میں مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کو میں نے ہستیز کی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ بھی مارا بلکل صحیح ور کر رہے اور اے ون ہو گئے تو یہ آپ اس طریقے سے صحیح کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور میں نے چار تھے چاروں میں اسی طریقے سے صحیح کر دوں گا اس میں جو معملات ہوں گا زیادہ تر یہی معملات ہوتے ہوتے ہیں تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسے تو دوستو اسی طرح یہ مارا لیٹر صحیح ہو چکا ہے تو ابھی یہ مارا لیٹر میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں بھی کیا فالٹ ہوگا اس میں بھی کوئی اتنا خاص فالٹ نہیں ہوگا یہ بھی جلدی سے میں صحیح کر یہ بھی اگر میں آپ کو جلا کے چیک کر دیں دیکھیں یہ مارا نہیں جا رہا ہے جلتہ بند ہو جاتا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اگر تیز بھی آگ کر رہا ہے تو یہاں سے آپ اس کو یہاں سے کھولیں گے یہ پیچ ہم نے کھول دی ہے بہت بشک لینے ہر پیچ آپ نے کھول دینے پیچ کھول کے اس کو رانسکون سے اپنے اوپر اٹھا لینے بڑی دیان سے آپ زور لگائیں اس کو ساری چیزیں اندر سے ہیل جائیں اس چیز کا آپ نے دیان رکھنا ہے رانسکون سے اپنے اٹھانے یہ مارا اٹھ گئے یہ چیز آپ نے اس طرح نیچے رکھ دینی ہے اس کو آپ نے ایسے ہاتھ رکھ دینے ایسے ہم اٹھا اوپر رکھ دینے اٹھا رکھ دینے تک کہ ہماری چیزیں ہیل نہ جائیں اپنے جگر سے ہیل نہ جائیں پھر بعد میں لگاتے ہوئے مشکل ہوگی آپ نے پہلے یہ اٹھا دینے اس کو پکڑ کے رکھتا ہوتا ہے گیس کو کنٹرول کرتا ہے یہ ہمارا ایسے اوپر ہوتا ہے پھر ہماری گیس آگے جاتی ہے اس کو آپ نے نیچے رکھ دینے یہ چھوٹا سا یہاں سے ہم کنٹرول کرتے ہیں اس کو گیس کو تیز کم کرتے ہیں اس کی بہت کم ہوئی ہے آپ نے یہ پلاسٹک پکڑنا ہے اس کو کسا ایسے اوپر اٹھانے اپنے اوپر کی طرف یہ اوپر اٹھ گئے اس کا انٹیک لاغ آپ نے تھوڑا سا گمانے گمانے دوبارہ آپ نے ادھر لگا دینے پھر اس کو آگے بیشے کر دینے یہاں سے مطلب ہم اس کو آگے کرتے ہیں تیز ہو جاتی ہے ادھر کم ہو جاتی ہے گیس ٹھیک ہے یہ مارا ہو گئے کام اب ہم نے دوبارہ پلاسٹک لگانی ہے اس کی یہ والی یہ دیکھیں یہ پلاسٹک آپ نے دوبارہ دینے اس کے اندر یہ دب گئے اس کو یہاں پر آپ نے کر دینے ابھی میں آپ کو یہاں پہ یہاں پہ ہی جلا کے چک کرا دیتا ہوں اگر یہاں پہ صحیح جل گیا تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بیمارہ شولہ دیکھیں کتنا تیز ہو گیا ابھی اگر بہت زیادہ تیز ہو گیا مسئلہ نہیں ہے ہم یہاں سے اس کو کام کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس کو اگر ادھر کریں گے انٹی کلاک کریں گے بیمارہ کام ہو جائے گا یہ دیکھیں بیمارہ کام ہو گیا یہ بیمارہ تیز ہو گیا صحیح ہے اس میں اتنا کچھ ہی رولو ہوتا تھا کوئی اس میں اتنا راکٹ سائنس نہیں ہوتی کہ یہ نہیں ہو سکتا اگر آپ کے لیٹن میں گیس ہے تو پھر اس طریقے سے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں جو کہ انتہائی آسان طریقہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اسی جیسے کہتا ہوں کہ یہ چینل آپ سبسکرائب کر دیں اس چینل سے آپ کو الحمدللہ الحمدللہ سارے معاملات آپ کو اس میں سمجھ آ جائیں گے کیا کیا کام ہوتے ہیں مارک گریلو علاج ہوتے ہیں بہت ساری ویڈیو میری چینل پر پڑھیں ہیں ون کی ویڈیوز ہیں ون کی ویڈیوز آپ دیکھتے جائیں گے تو آپ سے ختم نہیں ہوگی آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں چینل پر وزٹ کریں دیکھیں جو آپ کے مرضی کی ویڈیو ہے وہ آپ اپنے دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں ٹھیک ہے تاکہ جو میں محنت کرتا ہوں میری محنت بھی ضائع نہ ہو اور آپ کو کام فٹ ہو جائے اب گیس اس کی کام کام ہوئی ہے ہاں سٹوڑی سٹیز کروں گا یہ تو یہ محنہ بلکل فٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ابھی ابھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مجھے بلکل فری ملے ہیں ٹھیک ہے مطلب ہے کہ اگلوں نے رکھے تھے یہ انہوں نے پھینک نہیں تھے انہوں نے مجھے دے دیئے ہیں تو میں نے اس کو صحیح کر دی ہے تو صحیح کرنا آپ نے دیکھ لے کس طریقے صحیح ہوتے ہیں اب یہ دو مہر لیٹر صحیح ہو گئے ہیں اس میں گیس نہیں ہوگا میں اس کو بھی چیک کرتا ہے پہلے اس میں میں گیس لواؤں گا گیس لواؤں گا تو پھر اس کو بھی میں صحیح کر دوں گا کوئی اس میں اتنی سائنس نہیں ہوگی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوگی اس میں زیادہ تر یہی مسئلہ ہوتا تھا ہے جو مسئلہ مارا آل ہو گیا ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت اور اپنا رکھئے گا خیال اللہ حافظ